تو دوستو پاکستان ورسز ہندوستان کے میچ میں جو امریکہ میں ہونے والا ہے اس میں قیدی نمبر 804 عمران خان کا فلیک عمران خان کی تصویر عمران خان کے فینس یہ سب کچھ ہو گیا ہے بین دوستو انگلینڈ ورسز پاکستان کے میچ سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ انگلینڈ ورسز پاکستان کے میچ میں افغانستان پلسطین عمران خان اور میرے خیال سے ایک آج پتہ نہیں کون سا جنڈہ تھا یہ سارے بین کر دیئے تھے میں نے اس ٹائم ایک ویڈیو بنائی تھی اور کہا تھا کہ افغانستان کا فلیک ایک بہانہ ہے اصل نشانہ جو پاکستان کا ہے وہ عمران خان کے اوپر ہے پاکستان کی سینہ پاکستان کے آرمی اس ٹائم اتنا گبرائی ہوئی ہے عمران خان سے کہ اب سپورٹس جہاں جہاں دنیا میں کرکٹ ہو رہا ہے وہاں وہاں اس دیش میں جا کے سپیشلی پاکستان کی سرکار وہاں کی سرکار سے بات کرتی ہے کہ بھائی عمران خان کا نام قیدی نمبر آٹھ سو چار ان کا فلیک ان کی تصویر یا کوئی سائن ووٹ کوئی اٹھایا ہو یہ علاو مت کرو اس کو کر دو بہن اتنا گبرائے ہوئے ہیں پاکستان کی سینہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے دوستو انگلینڈ ورسس پاکستان کے میچ کی ہے لیکن پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ امریکہ میں کیا ہونے والا ہے اس میں ہندوستان کا بھی نام میشن کیا گیا ہے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد کرتے ہیں ڈیٹیل سے بات مددہ بھائی میں ٹکٹ لے کے اندر کیا تھا جیسے ریندملی نورمل سب لوگ جا رہے ہیں تو مجھے تھوڑی سی بارش کے بیرے سے باہر آنا پڑا مسئلہ یہ ہوا کہ میں باہر آیا ہوں سٹیٹیل کے اندر میں چلا گیا تھا تھوڑی سی بارش کے بیرے سے میں باہر آیا ہوں تو جب میں واپس آ رہا تھا باہر تو سکیورٹی نے مجھے واش کیا تو سکیورٹی نے مجھے واش کیا بکوز مائی دیسان بھا سکیورٹی نے مجھے واش کیا وہ میں بھی دیکھوڑا مجھے واش کیا جیسے ہیں اور میرے دیکھوڑا مجھے واش کیا اندر کی کوئی کا مجھے ہوا کیا چیورٹی نے مجھے واش کیا اسی لگوں کے ساتھ بہتے ہیں پہلے تو فلیگز بند کی ہے تھی پی ٹی آئے کے اور اب اب یہ شرٹیں اور نمبر بھی بند کر دی ہیں میں شرٹ بھی لے کر ہوں فان ساپ کی میں ان کو بھی سپورٹ کرتا ہوں بکوز ہی زیریل ہیروہ پاکستان دوستو یہ ویڈیو تو کافی لمبی ہے اب جو ہے یو ایس اے کے اندر دوستو سپیشلی پاکستان کی سرکار نے جو ہے یو ایس اے کرکٹ بورڈ سے یہ شکایت بھی کی ہے اور ان سے بات بھی کی ہے کہ عمران خان کے جو چانے والے جو سپورٹر ہیں وہ آ کر ہندوستان ورسز پاکستان کے میچ میں بہت ہنگامہ کریں گے مار پیٹ کریں گے نعرے باجیاں کریں گے اور ہندوستان کو پورا سپورٹ ہے عمران خان کے لوگوں کو یہ بات حقیقت ہے جاکہ سیرچ کریں ان کو بین کیا جائے اور جو ہے آپ کو پتہ ہے ہندوستان ورسز پاکستان کے میچ سے پہلے کتنی سیکیورٹی آئے گی اور یہاں تک کہ یو ایس اے کی آرمی بھی انوالو ہوگی اس میں اور سڑکوں پہ اور ساتھ میں جو جہاں پر میچ ہونے والا ہے اس گراؤن کے آس پاس باہر آرمی بھی لگا دی جائے گی دیکھیں اس کے پیچھے ریزن یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پاکستان ورسز ہندوستان کا میچ ہو رہے ہیں دنیا میں ہوتے ہیں یہ میچز پاکستان ورسز ہندوستان اکثر بڑے ونٹوں میں لیکن اس بار پاکستان نے یو ایس اے کرکٹ بورٹ کو اتنا ڈھرا دیا ہے اتنا ڈھرا دیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہندوستان کا نام تو صرف یوز کر رہے ہیں لیکن حقیقت ان کی یہ ہے کہ عمران خان کی آواز دبانا عمران خان کے جو سپورٹر ہے جو ان کی تصویریں لے کے آئیں گے سوری جو ان کے فلیگز لے کے آئیں گے جو ان کے لیے آواز اٹھائیں گے ان کو دبانا ہے ان کو بین کرنا ہے اور وہ بین بھی ہو چکے ہیں دیکھیں انگلینڈ ورسز پاکستان کے میچ میں بھی یہی ہوا تھا یہ ایک ایک ایگزیمپل تھا یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھا بہت سارے پاکستانیوں سے پاکستانیوں کو گراؤنڈ سے نکال دیا گیا جن کے پاس ان کے جرسی پہ عمران خان کی کوئی تصویر تھی یا کوئی نیم تھا یا کوئی فلیک تھا یا کچھ بھی تب بہت سارے پاکستانیوں کو گراؤنڈ سے نکال کے باہر کر دیا انہوں نے ٹکٹے بھی کری دی ہوئی تھی لیکن انہیں جانے نہیں دیا لیکن میچ سے پہلے کہ فلیک بین ہو گئے آپ گانیسان کا نام لے کے اپنے عوام کو پاگل بنانا تھا لیکن بتانا یہ تھا کہ عمران خان کا فلیک اور عمران خان کے لوگ میچ دیکھنے نہیں جا سکتے لیکن میں یہ بولتا ہوں کہ یار آکر میں یہ عمران خان کے پہلے تو یہ ان کو روک نہیں سکتے دیکھیں اگر کچھ بھی نہ ہونا تو وہ گراؤنڈ کے اندر جا کے کسی بوٹ پہ بھی لکوا سکتے ہیں ان کی جتنی بھی چیک اپ ہو جائے جتنی بھی چیکنگ ہو جائے گیٹ پہ اندر جاتے وقت ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اندر جا کے آپ کو پتا ہے کہ فین کلپ ایک الگ سی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مارکرز ہوتے ہیں کلرز ہوتے ہیں پیپرز ہوتے ہیں کچھ بھی ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کچھ بھی لکوا سکتے ہیں وہاں پہ یہ لکھ کے بڑے بڑے جو ہے وہ کیمرے کے آگے جو ہے لگا دیں گے یا خود ویڈیو بنا کے پوسٹ کر دیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے پڑوسی جو آرمی ہے جو پاکستان کی جو سینہ ہے یہ اتنی بزدل ہے یہ اتنی ڈری ہوئی ہے کہ یہ کبھی اپنے گھر سے باہر نکلی نہیں اور ان کو آج اپنے ہی لوگوں سے اتنا ڈر ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ کے جا کے پاؤں پڑ رہا ہے کہ بھائی یہ جو میرے لوگ آ رہے ہیں جو حساب سے کتنے ہوں گے بیس ہوں گے پچاس ہوں گے سو ہوں گے لاکوں کے بیچ میں سو لوگوں سے ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ عمران خان کی تصویر اٹھ گئی تو پھر تو بھائی آسیم منیر کا پجامہ اتر جائے گا عمران خان کے پارٹی کا فلیک دک گیا کہیں کیمرے میں دک گیا تو پھر تو پجامہ اتر جائے گا آسیم منیر کا اور یہ بولتے ہیں کہ دنیا کے نمبر ون ہیرو ہم ہیں دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہم ہیں لیکن اتنے ڈر پوک ہیں کہ ایک بندے کو ان لوگوں نے قید کیا ہوا ہے جیل میں ڈالا ہوا ہے اتنے عرصے سے اس قید ہوئے بندے سے ان لوگوں کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں اور پتلونیں گسک رہی ہیں ان لوگوں کی جو کرکٹ میں جا کے یہ لوگ پولٹکس کو گسیٹ رہے اور بول رہے ہیں کہ ان بندوں کو جانے من دو تو دوستو اس وجہ سے میں بول رہا تھا کہ عمران خان کی آواز اٹھائیں اور میں بناوں گا عمران خان کے لئے ویڈیو جس چیز پہ پاکستان کی سینہ کو اور افغانستان کو اور جس جس پڑوسی دیش کو پاکستان سے تکلیف ہوئی ہے تو وہ پاکستان کی سرکار اور وہاں کی سینہ ہیں تو عمران خان کے لئے ہم بات کریں گے بلے گراؤنڈ میں یہ لوگ بین کر دے بلے گراؤنڈ میں لوگ فلیگ نہ لگائے لیکن ہم لگائیں گے نہیں ہاں پہ ہم یوٹیوب پہ ان کا فلیگ عمران خان کا لگائیں گے ان کی تصویر بھی لگائیں گے ان کی بات بھی کریں گے اور آسیم منیر کا پجاما بھی اتھاریں گے اور ورلڈ کپ میں جو جو ویڈیوز بنیں گی سب میں عمران خان کی بات بھی ہوگی ان کی تصویر بھی لگائیں گے تاکہ ان بزدلوں کو پتہ چلے اپنے گریوان میں جاک کر دیکھے کہ تم کتنے بڑے بزدل اور کتنے بڑے جو ہے ڈرپوک لوگو تو لابی دوستو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بابا